بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَاُ بَيْءُ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبْرِ وَالْمُقَاتَبِ فَاسِدُن امام قدوری نے فرمایا کہ امِ ولد کی بھائے مدبر کی بھائے و مقاتب کی بھائے فاسد ہے امِ ولد اسے کہتے ہیں اگر کسی شخص نے باندھی خریدی اور اسے وطی کیا اور بچے پیدا ہوئے تو اب اس باندھی کو امِ ولد کہتے ہیں اب مدبر کی آقا نے جس گلام کو یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تُو آزاد ہے اور مقاتب جس سے جو ہے آقا نے بدلے کتابت مقرر کر دیا مثلا کہا کہ تم اتنے روپے دے دو تم آزاد ہو اب مقاتب پوشش کرنے کا کمائے گا اور کمائے کر کے اگر اتنا روپے آقا کو دے دیا تو یہ آزاد ہو جائے گا اس گلام کو مقاتب پہتے ہیں اور جتنا روپے آزادی کے وقت مقرر کیا گیا اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں وَمَانَهُ بَاطِلُنُ صحبِ دعا فرماتے ہیں کہ یہاں فاسد بمانہ باطل ہے باطل اب آپ کو صبح ہوگا کہ باطل کہتے ہیں کہ جہاں ارکانِ بے مادوم ہو رکنے کیوں محلے بے ہی نہ ہو جیسے مردار کی بے خون کی بے خنزیر کی بے کی مردار اور خون کی یہ شران مال ہی نہیں ہے تو مردار اور خون جو مال ہی نہیں ہے تو یہ بے باطل ہے تو غلام یہ امہِ ولد مدبر مقاتب ہے تو یہ غلام تو جب غلام ہے تو ان کی بے فاسدوں سے یہ باطل کیوں ہے تو یہاں باطل سے حقیقت باطل مراد نہیں لے رہے ہیں بلکہ جو بے باطل ہو اس کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے بھی اس پر جو ہے ملکیت نہیں ہوتی ہے اور قبضہ کرنے کے بعد بھی مستری کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور بے فاسد میں کیا ہے قبضہ کرنے کے بعد مستری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے والیم السلام تو اگرچہ یہ مدبر اور مقاتب اور امہِ ولد کو کوئی خرید لے تو خریدنے کے بعد قبضہ کر لے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی اس کا مالک نہیں ہوگا اس لئے اس کی تعبیر صاحب علیہ رحمت اللہ علیہ نے باطل سے قرار دیا ہے اس بس میں کہ جیسے باطل باد قبضہ مفید ملک نہیں ایسے ہی ان تینوں قسم کے غلاموں کی بے بھی باد قبضہ مفید ملک نہیں دلیل ہے کیونکہ استحقاق عید کے قصد سبتا کیونکہ استحقاق عید کا ثبوت تو ہو چکا ہے ثابت ہو گیا ہے ام ولد کے لئے جس باندی سے بچہ پیدا ہو گیا تو اب بچے کی وجہ سے وہ باندی جو ہے آزادی کی مستحق ہو چکی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محتورم جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطر سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ان کو آزاد کر دیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان کے بیٹے یعنی ابراہیم نے ان کو آزاد کر دیا تو بیٹے کیا آزاد کریں گے تو بلکہ کی بیٹے جو ہے آزادی کا سبب بن گئے جس حدیث سے ثابت ہوا کہ ام ولد جو ہے یہ آزادی کی مستحق ہو گئی ہے اور وَسَّبَبُ الْحُرِّيَتِ اِنْ اَقَدَا فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ فِي الْحَالِ اور مدبر کے حق میں جو ہے آزادی کا سبب فی الْحَال جو ہے منعقد ہو چکا ہے لِبُتْلَانِ الْاَهْلِيَتِ بَادِ الْمَوْتِ کہ آقا کے انتقال کے بعد اس کے اہلی آقا کے اہلیت کے باطل ہونے کے جیسے جس آقا نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو آقا کی جب موت ہو گئی تو اب وہ آقا جو ہے اس کا اہل نہیں رہ گیا کین کا مالک ہو تو نہ یہ خود مالک رہا اور نہ اس میں میرانس جاری ہو گی وَالْمُقَادَبُوْ اِسْتَحَقَّا يَدًا عَلَى نَفْسِ اور مقاتب اپنے نفس کا یہ میں تصرف کا یہ مستحق ہو گیا جب آقا نے کہا تم اتنے روپے دے دو اور تم کو میں آزاد کر دوں گا تم آزاد ہو تو اب وہ مقاتب غلام جو ہے یہ خود تجارت کرتا ہے ملازمت کرتا ہے خدمت کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اب اپنے نفس میں تصرف کا وہ مختار ہو جاتا ہے اور مقاتب یہ مستحق ہے اپنے ذات میں تصرف کا کہ لازمتن فی حق المولا اور وہ تصرف مولا کے حق میں لازم ہوگا کیونکہ مولا ہی نے آقا ہی نے اسے جو ہے مقاتب بنایا ہے وَلَوْسَبَتَلْمِلْكُ بِلْبَئِنْ کہتے ہیں اگر ان تینوں میں امہِ ولد مدبر مقاتب تینوں میں بے کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو جائے تو یہ کل کے کل باطل ہو جائیں گی تو اب اچھے امہِ ولد جو کہا استحقاقِ حریت اور مقاتب مقاتب کا اپنے نفس میں تصرف اور مدبر کا بھی یہ آزاد ہونے کا استحقاق ہے یہ سب باطل ہو جائے گا بھلائے جوزو تو اب یہ جائز نہیں اس کی بے جائز نہیں ہے اب ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اگر مقاتب جو ہے اپنے آپ کے بیچے جانے پر رازی ہو جائے اگر مقاتب کو آقا اس سے پوچھے کیا میں تمہیں فروغ کر دوں اگر مقاتب جو رازی ہو جائے اس کے فروغ کرنے پر تو اس لئے میں دو روایت ہیں ایک تو روایت یہ ہے کہ بے جائز ہو جائے گی اور ایک یہ ہے کی جائز نہیں ہوگی لیکن صحیح یہ قول ہے کہ بے جائز ہے کیوں اس لئے کی مقاتب کی بے جائز نہیں تھی یہ مقاتب کے حق کی ریایت کی وجہ سے کہ اب مقاتب کو بیج دیں گے تو غلام کے غلام ہی رہ جائے گا آزاد نہیں ہو سکے گا اس لئے اس کے حق کے ریایت کی وجہ سے بے ناجائز تھی لیکن جب اس نے اپنا حق خود ساکت کر دیا اور غلام بننا جو غلام رہنا جو ہے منظور کر لیا تو بے جائز ہو جائے گی اگر مقاتب جو ہے بے پر راضی ہو جائے تو فقی ہے روایتان اس سلسلے میں خود اس کے مقاتب کے بے کی سلسلے میں دو روایت ہے اور مفتع بے قول جو ہے بے کے جواز کا ہے اور یہاں مطن میں ایک کہہ ہے کہ امہ اور مدبر کی بے بھی بھاسد ہے کہا یہاں مدبر سے مرار مدبر مطلق ہے مدبر مقید نہیں مدبر کی دو قسمیں مدبر مطلق اور ایک مدبر مقید مدبر مطلق یہ ہے کہ آقا یہ کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد تو یہ مدبر مطلق ہو گیا اور اگر آقا نے کسی غلام سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اگر اس سفر میں میرا انتقال ہو گیا تو تو آزاد ہے تو یہ مقید کر دیا کہ اس سفر میں میرا انتقال ہو جائے تو تو آزاد ہے اب اگر آقا کا انتقال ہو گیا اس سفر میں تو یہ آزاد ہو جائے گا اس سفر میں انتقال نہیں ہوا تو یہ آزاد نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہاں مطلق میں جو مدبر ہے مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے مدبر مقید نہیں مدبر مقید کی بے جائز آقا نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سفر میں اگر انتقال ہو گیا تو تو آزاد ہے اور آقا اپنا سفر مکمل کر کے خیر و خیریت سے واپس آ گیا تو اب وہ غلام جو ہے مدبر رہی رہا آقا پھر اس کو بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے وفیر مطلق ہیں خلاف الشافعی اور مطلق مدبر کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے وقد ذکرنا ہو فیر اطاق اس کو ہم نے کتاب العقاد میں ذکر کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر ام ولد اور مقدر دونوں مستری کے ہاتھ میں انتقال کر جائیں تو اس پر امام عظم رحمت اللہ علیہ کے رزدیق مستری پر زمان نہیں اور صاحبین کہتے ہیں کہ مستری پر تعمان ہے اصل میں یہ بیچ تو ان کی بیچ جائز نہیں لیکن اگر کسی نے ان کو بیچ دیا اور کسی نے خرید لیا اور مستری کے ہاتھ میں جو ہے ام ولد مدبر مقاتب وغیرہ کی جو ہے اور انہیں ام ولد اور مدبر کا انتقال ہو جائے مستری کے ہاتھ میں مستری کے قبضے میں تو اب کیا تعمان واجب ہوگا یا نہیں تو امام عظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں تعمان واجب نہیں ہے اور حضرات صاحبین کے نصدیق مستری پر تعمان واجب ہے وہاں روایت انہو یہی ایک روایت امام عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بھی ہے کہ مستری پر تعمان واجب ہے لحمہ حضرات صاحبین کے دلیل کہ انہو مخبوزن بجہت البع مدبر اور ام ولد کو اگر کسی نے بیچ دیا اور مستری کے حوالے کر دیا تو مستری کے یہ قبضے میں ہیں مستری کی ملکیت میں یہ ہو گئے بے کے جہ سے چونکہ مستری نے خریدا ہے فَيَقُونُ مَزْمُونَنْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ تو اب ان پر جو ہے فَيَقُونُ مَزْمُونَنْ عَلَيْهِ تو اب اس پر زمان واجب ہوگا جیسے تمام اموال کا ہوتا ہے مستری نے مثلا دکان سے شیصہ لیا خریدنے کی نیت سے اور دکاندار سے کہا شیصہ دیکھاؤ شیصہ دیکھ رہا تھا اور وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ٹوٹ گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اب مستری کے ہاتھ سے وہ ضائع ہوا نقصان ہوا ہے تو مستری پر اس کی قیمت کا تعمان واجب ہوگا تو فرماتے ہیں کہ مستری کے ہاتھ سے اگر بھاوتاو کرنے میں ایک مال ٹوٹ کے گر جائے تباہ ہو جائے حلاق ہو جائے تو اس کا تعمان واجب ہے تو مستری نے جس چیز کو خرید کر اس پر قبضہ کر لیا تو اس اور مستری کے قبضے میں رہتے ہیں بھی اگر حلاق ہو جائے تو بدرجہ اولا اس پر تعمان واجب ہوگا فرماتے ہیں کہ اس پر قبضہ ہوا ہے بھای کے جہت سے تو اب اس کا تعمان واجب ہوگا تمام اموال کی طرح وہ حاضر اور یہ اس لئے کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوض ہے جہت بھای سے کہ لئن المدبر و ام الولد ید خلانے تحت البعے کیونکہ مدبر و ام ولد یہ دونوں بعے کے تحت داخل ہیں حتی یملکا ما زمو الیہما کہ یہاں تک کی جو ہے جو چیز ان کے ساتھ زم کر کے بیچی جائے تو اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے بعے میں کیا مطلب ہوا کی مدبر مقاتب مدبر اور مقاتب کے ساتھ ساتھ کسی نے جو ہے ایک بکرہ بھی زم کر کے بیچا کہا میں نے تمہارے ہاتھ جو ہے یہ مدبر ہے اس غلام کو بیچا ایک بکرے کو بیچا دونوں کی قیمت پندرہ سو روپے ہے کی غلام کی قیمت جو ہے ایک ہزار بکرے قیمت پانسو ایک مثال ہے انہ پانسو میں کہاں ملے ہیں تو اب جو ہے خرید لیا کسی نے تو مستری جو ہے بکرے کا بھی مالک ہو جائے گا کہتے ہیں کی کیوں مالک ہوگا کی خریدنے کی وجہ سے تو اگر ان کے بھے صحیح نہ ہوتی تو ان کے بھے کے ساتھ تو یہ بکرے کی بھے کیسے ہوتی بکرے کا وہ مستری مالک کیسے ہوتا تو ورماتے ہیں کہ یہ یہاں تک کی جو ہے کہ یہ دونوں جو ہے بھے میں داخل ہوتے ہیں مدبر اور مقاتب جو ہے انہیں مدبر اور امی ولد اور یہاں تک کی جو چیز ان دونوں کے ساتھ زم کر کے بیچی جائے تو جو ہے مستری ان کا مالک ہو جاتا ہے بخلا مقاتب کی کہتے ہیں برخلا مقاتب کے کہ اگر مقاتب کو بیچ دیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مقاتب ان کے قبضے میں نہیں ہوگا تو اس لیے کہ مقاتب اب تو اپنے ذات میں تصرف کا مالک ہو گیا وہ چاہے تجارت کرے چاہے کسی کی ملازمت کرے خدمت کرے بخلا مقاتب کے کیونکہ یہ اپنے نفس کے تصرف میں ہے اپنے قبضے میں ہے فلا تحققو فی حق کہل قبضو تو اب اس کے مقاتب کے حق میں کسی دوسرے کا قبضہ متحقق نہیں ہوگا وہاں سے زمان بالقبض اور یہ کہتے ہیں زمان جو قبضے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہ جب قبضہ صحیح ہے تو اب جو ہے مدبر یا مقاتب جو مقدبر یا امیولد حلاق ہو جائے تو مستری پر ان کا زمان واجب ہوگا یعنی قیمت ان کی جو قیمت ہوگی قیمت کا تامان دیں گے ولہو امام آسم کی ضرور کی انا جہت البی انما تلحقو بحقیقتہی فی محلن یقبلو الحقیقت کی جہتے بھے لاحق ہوتی ہے ایسے محل میں کی جو حقیقت بھے کو قبول کرے جہتے بھے جو ہے لاحق ہوتی ہے حقیقت بھے کے ساتھ ایسے محل میں جو بھے کی حقیقت کو قبول کرے اور مدبر اور امیولد یہ حقیقت بھے کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں وَحْمَا لَا يَقْبَلَانِ حَقِقَتَ الْبَعِ او مدبر او امیولد یہ حقیقت بھے کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں فسارا کل مقاتب تو امیولد اور مدبر یہ مقاتب کی طرح ہو گئے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ مقاتب کی بھے صحیح نہیں اگر مقاتب حلاق ہو جائے تو اب تامان نہیں تو ایسے ہی یہ بھی حلاق ہو جائیں تو تامان نہیں ہوگا وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَعِ فِي حَقِّقَتَ الْبَعِ اور ان دونوں کا بھے میں داخل ہونا یہ اپنے ذات کی بھے میں نہیں ہے وَإِنَّمَا ذَلِكَ لَيَسْبُطَ حُکْمُ الْبَعِ فِي مَا زُمَّا إِلَيْهِمَا اور یہ اس لیے ثابت ہے ان کے بھے تاکہ جو ان کے ساتھ زم کر کے بیچی گئی ہے اس میں بھے کا حکم ثابت ہو جائے مثلا غلام کے ساتھ مدبر کے ساتھ بکرہ بیچا گیا ہے کہا ان دونوں کی قیمت پندرہ سو روپے ہے غلام کی پانچ جو ہے ایک ہزار اور بکرے کی قیمت پانچ سو روپے تو بھے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے مستری بکرے کا مالی ہو جائے اس لیے بھے مجاسن کہہ رہے ہیں ورنہ حقیقتا نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے زید نے بکر کے ہاتھ دو غلام کو بیچا ایک غلام تو زید ہی کا تھا اور ایک غلام خود بکر ہی کا تھا اور یا یہ کہیں کہ دو بکرہ تھا ایک خود زید کا تھا ایک جو ہے بکرہ جو ہے بکر کا تھا اور بکر پہچان نہیں سکا کہ یہ میرا ہی بکرہ ہے دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ضم کر کے بیچ دیا کہ ان دونوں بکروں کی قیمت دس ہزار ہے میں نے دونوں کو بیچ دیا تو اب جو ہے بیت تو صحیح ہے ایک تو خود بکر ہی کی ملکیت ہے جو بکرہ زہد کی ملک تھا اس جو ہے کہ حق میں بکر صحیح ہے جو ہے اس بیت صحیح ہے جب اس کے حق میں بیت صحیح ہے تو اب جو ہے اس کی جو قیمت ہوگی اس کا اس کی قیمت یہ ادا کرے گا تو بیت کو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس کے ساتھ گلام کے ساتھ جو ہے اور مقدہ مدبر اور امی ولد کے ساتھ زم کر کے بیت کی گئی ہے اس کی بیت صحیح ہو جائے اس لئے یہ کہہ رہے ہیں نہ یہ کہ حقیقتا وہ بیت میں داخل ہوگا تو جیسے جب زہد نے اپنے غلام اور بکر کے غلام کو شامل کر کے اور بکر ہی کے ہاتھ فروح کر دیا دونوں کو دس ہزار میں تو جو زہد کا غلام تھا اس کی قیمت پانچ ہزار ہوگی تو پانچ ہزار میں یہ بیت صحیح ہے اور جو خود مستری کا غلام ہے اس کی بیت صحیح نہیں ہے اور اس کی قیمت اس سے مائنس کر دی جائے گی تو یہ کہہ رہے کی برخلاف کی اور ان کا داخل ہونا بیے میں یہ اپنے ذات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کو بیے میں اس لئے کہتے ہیں تاکہ جو چیز ان کے ساتھ زم کر کے بیچی گئی ہے اس میں بیے کا حکم ثابت ہو جائے فسارا کمال المستری لا يدخلو فی حکم اقدہی بینفرادہی کہتے ہیں جیسے کہ مستری کا مال جو ہے اب تنہا کی اقد بہک حکم داخل نہیں ہوتا وَإِنَّمَا يَثْبَتُو حُکْمُ دُخُول فِي مَا زُمَّهِ لَهِ اور دخول کا حکم ثابت ہوگا اس چیز کے بارے میں جو ان تک زم کی گئی ہے قضا حاضا وَإِسَهِ ہی یہ بھی قَالَ وَلَائِ جُوزَو بَائِ اس سمق اور مچھلی کی بے جائز نہیں ہے شکار کرنے سے پہلے مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے دریا میں تیر رہی ہے اور مچھلی کے شکاری نے کہا کہ ایک کلو مچھلی میں نے آپ کے ہاتھ دو سو روپے میں فروغ کیا مچھلی ہے ہی نہیں فروغ کس چیز کو کریں گے ہو سکتا ہے صبح سے شام تک بیٹھے رہ جائیں مچھلی ہی نہ ملیں تو یہ بھئے جائز نہیں ہے ہاں وہ شکار کر لے اور ان کے قفضے میں مچھلی آ جائے تو اس کی بھئے بلا شبا جائز ہے وَلَائِ جُوزَو بَائِ اس سمق مچھلی کے بھئے جائز نہیں شکار کرنے سے پہلے کیونکہ ایسی چیز کو بیچا جس کا وہ مالک نہیں شکار سے پہلے مچھلی کا مالک نہیں ہوتا وَلَا فِي حَزِیرَةٍ اِذَا كَانَ لَا يُخَذُو إِلَّا بِسَيْدٍ اور حزیرہ میں بچھلیوں کا شکار جائز نہیں یہاں تک کی مچھلیاں جو ہے جبکہ وہ مچھلیاں پکڑی نہ جا سکیں بغیر ہیلے کے بغیر شکار کے حزیرہ کسی کہتے ہیں کہ مچھلی کے گھٹھا ہونے کے لیے جو چھوٹا سا گھٹھا بناتے ہیں اس کو حزیرہ کہتے ہیں تو مچھلی جو ہے حزیرے میں تالاب میں ہے تو حزیرہ میں ہے تالاب میں ہے تو اب اس کی بھئے جائز ہے یا نہیں اس سنے میں کی بغیر جال اور بغیر جو ہے کانٹا کی مدد کے اگر مچھلی پکڑی جا سکتی ہو اتنا چھوٹا وہ گھٹھا ہے تو اس کے اندر جو بسلی ہے اس کی بھئے جائز ہے لیکن اگر بڑا تالاب ہے کہ سمندر سے یا ندی سے ایک چھوٹی سی نالی یا نالا جو ہے اور ان کے تالاب یا حزیرہ تک کر دیے گئے ہیں اور بیچ میں کچھ رکاوٹ لگا دی گئے جس کی مدد سے مچھلیاں اس میں حزیرہ میں آ کر کے جمع ہوتی ہیں تو اب اس مچھلی کی بھئے کے دو صورت ہے کہ اگر حزیرہ اتنا پڑا ہے کہ بغیر کسی ہیلے کے مچھلی پکڑ سکتے ہیں تو اس کی بھئے جائز کی مقدور تسلیم ہے اگر بغیر ہیلہ کے نہیں پکڑ سکتے ہوں تو اس کی بھئے جائز نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وَلَا فِي حَزِیرَتِن او حزیرہ میں بھی مچھلی کی بھئے جائز نہیں کہ اِذَا کَانَ لَا يُخْذُوا إِلَّا بِسَعِدِن جبکہ بغیر شکار کے نہ پکڑی جا سکتی ہوں کیونکہ یہ مقدور تسلیم نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اِذَا أَخَذَهُ سُمَّا أَلْقَاهُ فِيهَا جب مچھلی کو پکڑا اور پھر اس نے حزیرہ میں ڈال دیا وَلَا وَلَا كَانَ يُخْذُوا مِنْ غَيْرِ حِيلَتِن اگر حزیرے سے مچھلی بغیر حیلے کی پکڑی جا سکتی ہے کہ چھوٹا ہو نہ جال کی ضرورت ہے نہ کٹیاک ضرورت ہے تو جازہ تو یہ جائز ہے اِلَّا اِذَا اِذَا اِسْتَمَعَتْ فِيهَا بِعَنَفْسِهَا مگر جبکہ مچھلیہ فِي نَفْسِهَا خُد بَخُد جمع ہو جائے مگر یہ کہ جب جمع ہو جائے کہ خود بغر شکار کے بھی تو لَمِسَدْ دُّهَا تو اب اسے جو ہے اس کا راستہ بانتھا نہیں ہے لَمِسَدْ دُّهَا الْعَلَيْهَا الْمَدْخَلَ اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر راستہ بند نہیں کیا ہے پانی آنے کا جائے کیونے لئے ادمی الملک ملک نہ ہونے کی جیسے کہ جب سمندر سے ندی سے پانی آ رہا پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس میں تالاب میں آ رہی ہیں اور اس نے پانی آنے کے راستے کو بند نہیں کیا ہے تو ابھی جو ہے ان مچھلیوں کا یہ مالک نہیں ہوا ہاں اگر وہ بند کر دے مطلب ایک تالاب اس نے ایک اٹھا خود لیا ہے اور ندی سے یا سمندر سے ایک نالی بھی کر لیا ہے اپنے اسی تالاب گڑھے کے اندر تو ندی سے پانی کے ذریعے سے مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں تو ہمارا بھی کام چلتا تھا وَلَا بَئِ اُتْتَحِرِ فِي الْحَوَا چڑیا کے بے تو جائز ہے لیکن اگر ہوا میں چڑیا اُڑتی ہے وہ کہا دیکھیں جو چڑیا اُڑ رہی ہے اس کو آپ کے ہاتھ سو روپے میں فروض کیا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بے صحیح کیلئے بھی ضروری ہے کہ انسان اس کا مالک ہو اور مالک کے ساتھ ساتھ مقدورت تسلیم بھی ہو کہ اس جب چاہے مستری کے حوالے کر دیں اور جو چڑیا اُڑ رہی ہے ظاہر کہ اس کا مالک نہیں ہے اور اگر اس کا مالک بھی ہو اب یہ خود اُڑا دیا ہو لیکن اس وقت جب فضا میں اُڑنے لگی اس وقت یہ اس پر قبضہ نہیں دلا سکتا ہے اور نہ چڑیا کی بے جائز ہے ہوا میں کیونکہ یہ پکڑنے سے پہلے مملوک نہیں وَقَذَا لَوْ أَرْصَلَهُ مِنْ يَدْهِ اور اگر ایسے ہی جس چڑیے کی بے جائز ہے جس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا لیکنہ غیر مقدورت تسلیم کیونکہ یہ غیر مقدورت تسلیم ہے وَلَا بَيْءُ الْحَمْلِهِ وَلَنْ نِتَاجِ اور اور نہ حمل کی بے جائز ہے اور نہ نتاج کی بے جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا ہے اور حمل کے حمل کی بے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہے حملہ اٹنی کو خریدتے تھے یا تو حملہ اٹنی کے تو حملہ اٹنی کے بے جو ہے تو حملہ اٹنی کو نہیں اٹنی کے اندر جو حملہ رہتا تھا اس کو خرید لیتے تھے تو اس کے خریدنے سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں جو ہے ہم رہی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کا پیٹ اس طرح پھول گیا ہو کہ لوگ اسے حمل ہی تصور کرتے ہوں تو اس میں یہ دھوکہ تھا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں یہ زمانے میں بہت ساری مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں دوائیں بھی ہیں کہ دوائے کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کچھ کی پیشاب کو جو ہے ایک کٹ آتی ہے اس کٹ پر پیشاب کے قطرات ڈالیں ہیں تو اگر وہ حملہ ہے تو وہ معلوم ہو جائے ہاں معلوم ہو جائے کہ ہاں حمل ہے اگر حمل ہے تو بھی پتا چل جائے گا تو اس زمانے میں جبکہ ایسی دوائیں ایسی جو ہے میڈیکل جو ہے چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ حمل کا پتا لگائے جا سکتا ہے تو اس میں تو دھوکہ نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اب اگر خرید لیا ہے واقعی حمل ہے لیکن یہ کیا بھروسہ کہ وہ حمل جو ہے ضائع ہو جائے یا پیدا ہی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ حمل ضائع ہو جائے اور ایسا نادر نہیں ہوتا رہتا ہے کہ حمل زائع ہو جاتا ہے تو جب وہ زائع ہو جاتا ہے تو اب اس میں بھی دھوکہ رہا اور اس کو نقصان رہا ہے اور جاہریت میں بھائی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے کہ حملہ اوٹنی کے حمل کو بیشتے باز لوگ کہ وہ کہتے کہ ہم حمل کو خرید رہے ہیں بازے کہتے کہ اس حملہ اوٹنی کے پیٹ میں جو حمل ہے اگر یہ مادہ ہے تو جب یہ بڑی ہوگی اور وہ حملہ ہوگی تو اس کے حمل کو نے خرید لیا ہے حمل کے حمل کو خرید لیا ہے تو یہ بھی جائز نہیں کہ اس میں بھی وہی دھوکے کا احتمال ہے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جب حملہ اوٹنی کے حمل کو خریدتے یا حمل کے حمل کو خریدتے اگر صرف حمل کو خریدتے تو اوٹنی اپنے گھر لے جاتے جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اوٹنی جو ہے بائے کو واپس کر دیتے تھے اور جب ہم